اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہم آپ کو دو ٹرن کا اسی ہے جس کی وائرنگ دکھانے والے ہیں اس کی وائرنگ ہم بقاعدہ ڈائیگرام کی مدد سے اور اس طرح کے آوڈور میں مکمل کنیکشن کی جاتے ہیں اس کی مدد سے آپ کو دونوں طریقے سے اس کی ویڈیو میں ہم ایک کی ویڈیو میں یہ دونوں طریقے دکھائیں گے اور سمجھائیں گے جیسا کہ یہ میرے پاس نیو کنٹیکٹر کا تری پول ہے اور اس میں اس لکھا نکلا تا کہ اس میں نمی بغیرہ جاتے ہیں نمی نومی سے کارپن بغیرہ سمچانے کے لئے اس لکھا ڈالا جاتے ہیں یہ میرے پاس نیا کپیسٹر اور نیا کنٹیکٹر جسے ہم اس ویڈیو میں اسی دو ٹرن کے ایسی میں فکس کریں اس سے پہلے ہم اس کو جو پرانا کنٹیکٹر لگا ہو اس کو کھولیں کیونکہ یہ خراب ہو چکا ہے یہ میکنیٹس کا کنٹیکٹر جو اس کو خراب ہو چکا ہے یہ دیاگرام ہمارے پاس لاسٹ میں ہم اس ڈیاگرام سمجھے آپ کو کمل وائرنگ سمجھے ہیں یہ بھائی کو بھی اس میں آوڈور میں نہ سمجھ لگی اسے ہم ڈیاگرام سمجھے سے کمل وائرنگ سمجھے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ یہاری ویڈیو ہی بنایا ہے ایک چھوٹی سے تاکہ جس بھائی کو اسی تو کوپسٹر و اپنیکشن کھنن کرنیم پہتا تو بھ آسانی سے یہ ویڈیو کو دیکھڑ کر قمککل توپ processes کرسکے سہسٹ سٹ افوال تمہیں آپ کو بتاتاちゃ ہو ещё کا کمپراسر کی تھرین وائر ہیں کامنر انسٹارٹنگ اور سان مورک کے تین نکار نے کامنہیں جا اوہ اس کو وایر نہیں ہے یہ چند وائر ہیں جن کی یہ سکسن ہم نے اس ویڈیو میں کرنا ہے رننگ سٹارٹن کی وائر ہے جو ہم نے کمپاک کپسٹر میں لگا چکے ہیں رننگ سٹارٹن کی اور رننگ سے کپسٹر سے رننگ نکال کر ہم نے کنٹرکٹر میں لگائیے یہ جو گلو وائر آپ نے کنٹر آ رہی ہے وہ ہم نے کپسٹر سے نکال کر کنٹرکٹر میں لگائیے یہ سمبل آپ اس سائلز کے نظر آ رہا ہے کپسٹر کو مین رننگ سٹارٹنگ لگائیے جو گلو وائر ہم نے کنٹرکٹر میں لگائیے اس کو ہم کنٹرکٹر سے کنٹرل کرتے ہیں اور اس کے دوسرے جانب یہ وائٹ آ رہے جائے یہ ہماری اس سے آؤٹو کنٹرکٹر کے آؤٹ ہے ٹھیک ہو گئے دوسرے جانب وائر نکل گئے ہم نے کامن اور رننگ دونوں کو کنٹرل اس ویڈیو میں نہیں کرنا میں آپ کو ڈائیگرام میں بیسک سمجھا دوں گا لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈائیگرام میں ہم جسٹ اس کی رننگ کو کنٹرل کریں اس کے بعد یہ کیا جس میں اے وان اور اے ٹو سلائیے جسے جو کو میکنٹ کو کنٹرل کرتے ہیں میکنٹ جس سے پسکے جاتا ہے یہ ایک ریڈ وائر ہے اے وان پر لگا دی اس کو ہم این بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری وائر یہ بلیک اسے ہم ایل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ریڈ ایل ہے اور بلیک جو این ہے ہم نے یہ دو وائر میں لگا دی اور یہ فین کا کپیسٹر ہے میں آگیا آپ کو ڈائیگرام میں سے جانے کی کوشش کروں ویسے میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں اس میں رننگ سٹارٹنگ اور کامن کمپریسر کی یہ تین وائر ہوتی ہیں جنہیں ہم دو رننگ سٹارٹنگ جو ہے وہ ہم کپیسٹر کو لگا دیتے ہیں اور جو کامن ہے وہ ہم الیکٹرک سٹریپ میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے فین کی رننگ سٹارٹنگ ہم کپیسٹر میں لگائیں گے اور کامن سٹرپ میں لگا دیں گے جو دونوں کو پیسٹر سے ہم رننگ نکال کر دونوں کو پیسٹر سے ہم رننگ نکالیں گے اور وہ ایک جانب دو کامن ایک جگہ پر لگا دیں گے اور دو جو رننگ ہیں وہ یہ جیسے کہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو ریڈ ہے یہ کامن وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈائیگرام ہے گلیک ہے یہ ڈ ہے اور رڈ ل ہے اور جو ڈ لیک یہ ڈ ہے ایک ہے تو یہ جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں چس جگہ پاو چیز کی اس کا کنٹرول آپ کو بیسٹر کو اچھے پڑی کیسے سنجھ میں آئے گا اور یہ جو تھیتری وائر ہے یہ یلو کلر کی یہ ہمارا کنٹرول ہے جو اینڈور سے کنٹرول آتا ہے وہ کنٹرول سے آتی ہے تو وہ کنٹیکٹر کو پشک کرواتا ہے بیسی کہ یہ L وائر یہ فیز ہی ہوتا ہے اس میں یہ کنٹرول کرواتا ہے این ہم پہلے اس کنٹرول کرواتا ہے